دوست اسے اگر محبت ہو جائے تو زندگی حسین بن جاتی ہے اور اگر دوست کی شکل میں کوئی دشمن بن جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے اپنی اس شاعری کے ذریعے میں نے آگے والے جو ڈراما آ رہا ہے جیو کا اس کی کہانی کو ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کی ہے امید ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے اور لیکن جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ انجان ہی رہتے ہیں جیو نے اپنے ایک اور سپر ہٹ ڈرامے کا آگاز کر دیا ہے جس کی نہ صرف سٹوری بہت زیادہ کمال کی اور سپر ہٹ ہے بلکہ اس کے کاسٹ بہت زیادہ کمال کی ہے اس ڈرامے میں آپ لیڈ میں دیکھیں گے مرزا زین بیک کو اور اس کے ساتھ لیڈ ایکٹرس آپ دیکھیں گے مشہور ترین پاکستانی ایکٹرس مومنہ اقبال کو مومنہ اقبال اس ڈرامے میں رانیا کا کردار نباتی ہوئی نظر آئیں گی اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ پہلے زین بیک عدیل چودری اور مومنہ اقبال بہت اچھے تینوں دوست ہوں گے جو کہ اس ڈرامے میں ہمزہ کا کردار نبا رہے ہیں انہیں مومنہ سے محبت ہو جائے گی دونوں بہت ہی ہیپیلی رہنے لگیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک موقع ایسا بھی آئے گا جب دونوں کی شادی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی لیکن ایسا کہاں ہوتا ہے پاکستانی ڈرامہ ہو یا انڈین ڈرامہ ہو جب تک سسپینس نہیں آتا تب تک مزہ نہیں آتا یعنی دو محبت کرنے والوں کے درمیان جب تک تیسرا رکیب نہیں آتا تب تک سٹوڑی میں ٹویسٹ اور مزہ نہیں آتا تو اس ڈرامے میں رکیب کا کردار عطا کرنے والے ایکٹر کا اصل نام ہے مرزا زین بیک مرزا بھی پہلے مومنہ کا بہت اچھا دوست ہوگا لیکن جب یہ بعد میں مومنہ کیوں پرپوز کرے گا اور مومنہ اس کے پرپوزر کو ریجیکٹ کر دے گی تو بعد میں دوست کی شکل میں دشمن بن جائے گا کیونکہ آپ اس ڈرامے میں دیکھیں گے کہ جب مومنہ اور عدیر کی شاتی ہو رہی ہوگی تو مرزا نہ صرف ان دونوں کو دور کر دے گا بلکہ ان دونوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے گا جس کے بعد یہ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگیں گے آپ دیکھنا یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ ان تینوں میں یہ لف کا ٹرائنگل کیسے چلتا ہے جو انسان جتنی محنت کرتا ہے اسے اتنی ہی شورت ملتی ہے یہ جتنے بھی اداکار ہیں انہوں کو ڈراما ایڈرسٹر میں کام کرتے ہوئے کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے مرزا زین بیگ نے اپنے کیریئر کا آگاز سن دو ہزار سولہ میں دل لگی ڈرامے میں فضل کے کردار سے کیا تھا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اس کے علاوہ عدیل چودری انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز سب سے پہلے سن دو ہزار آٹھ میں یہ زندگی ہے سے کیا تھا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا اس کے علاوہ مومنہ اکبال بھی بہت بہترین پاکستانی ایکٹریس اور موڈل ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آگاز سن دو ہزار آٹھارہ میں کیا تھا ان کا سب سے پہلا ڈراما پالر والی لرکی کے نام سے آیا تھا جس کو لوگوں نے کافی پسند کیا تھا یہی وجہ ہے کہ ان تمام اداکاروں کو پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے کافی لمبا عرصہ گزر چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج یہ بہت سے پاکستانی ڈراموں میں نہ صرف لیڈر اول ادا کرتے ہیں بلکہ لوگ ان کے اداکاری کو کافی پسند بھی کرتے ہیں اور کیونکہ اس جن نئے سپر ہیڈرامے کی بہت جلد ریلیزنگ ڈیٹ بھی آ جائے گی اگر آپ آگے والی اپیسوڈز کے بارے میں یا اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے